عباد ابباد شاہ صاحب ان کے رض وقت میں اضافہ کے لیے ان کے مرہومین خاند کر کے صدار فضل عباد شاہ صاحب صدار خلام عباد شاہ صاحب صدار فضل زفر عباد شاہ صاحب مظفر عباد شاہ صاحب اور اس قروع ہے کہ جتنے بھی مرہومین ہیں اپنے اپنے مرہومین استخدام پاکستان کے لیے شہدہ ملت اسلامی کے لیے شہدہ کشمیر کے لیے مل کے ایک مرتبہ باعواز بلن صلوات ب FORG آگے آپ پھر سے محرم خاک اڑھانے کے لئے آگے آپ پھر سے خاک اڑھانے کے لئے زینبو کلسوم کے نوہے سنانے کے لئے آگے آپ پھر سے محرم خاک اڑھانے کے لئے زینبو کلسوم کے نوہے سنانے کے لئے دیکھتی تھی سکینہ اور جب کوئی بچا کہیں روکے کہتی تھی مجھے دیدو کھلانے کے لئے زینبو کلسوم کے آل محمد ازاد تھے باواز بلند سلوات پڑھو شیعہ نے حیدر کر رہا سعداد گئے سعداد امام حسین بادسا محمد مصطفیٰ دے سونے پتر دے ذکر شریک ہو گئے ہو امام حسین بادسا دا ذکر نہ بنیاں نہ مہتا جے نہ ذاکرہ نہ مہتا جے نہ انہ سپیکرہ نہ مہتا جے اللہ نے پوری کائنات بنائی آل محمد دی سنا کرن واسد ہر چیز اپنی زبانے چالے محمد دی سنا کر رہی ہے رج رج امام حسین بادسا دے پترانے فضائل سنو مصطفیٰ سنو ایک رنگ ہندہ ہے ہر چیز دا جی میں ساڑھے بزرگ محرم پاک شروع کر دیا اور میں اس سے رنگ اٹھ شروع کیتا ہے تو اسے اگر میں نہ سفر کر دے تاکہ اسے اگر جا سکتے لیکن ہنجھو توڑا حکم ہے ہنجھ ہی میں پڑھ سا مجلس پاک دا آغاز جنا ستنا تو کرنا چاہنا دس دن توڑے چیرے دی زیارت کرنی ہے آج دی مجلس دی ابتدا کسے شیعہ زاکر دی زبانی نہیں تھوڑا جا امام حسین بادسا دے ذکر آ کے بولنا چاہیے دا ہتھ کھولی جوانی مانے بولے یا مرزینہ ہتھ کھول کے بھوئے کسے مجھ تہدی زبانی نہیں جل سے ہمیں ترطیب اور ان دیئے ہون وقت مل گیا تو انہوں مجلسہ سنان دا جعفری صاحب بہن تصدیف فرما چلو آج آسن ماحول کلیر ہو جا سی ہر جگہ تھی عشرے لیٹ شروع ہو رہین گھنٹا دا گھنٹا کل تو ترطیب نہ ٹائم تے کھڑا ہو سا میں ساڑھے نو بجے اہل سنت وال جماعت بھائییں دے جید عالم توجہ دے طالبان واہ واہ دی لوڑنے کربلال انہوں رون دے دیننے واہ واہ دی لوڑنے جیڑے بندے انہوں گلد سمجھ آوے بولے ضرور اہل سنت وال جماعت بھائییں دے جید عالم پیر طریقت رہبر شریعت پیر مغان خاجہ ہند خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری اجمید شریف آلے انہوں نے اپنے عرفان دے مطابق محمد مصطفیٰ دے سونے پتر حسین ابن علی دی شانے چھے کسیدہ لکھیا ہے وہ کسیدہ تو انہوں نے سنانا پھر خطبہ سنانا ہے جنہیں انہوں نے سترہ لکھیانا سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دی شانے چھے وہ ایڈیاں سونے ہیں سترہ انہوں نے لکھیانا جزیدیت دے موت تماشا مارے آنے جنہوں نے پہلی پہلی ستر لکھی میں توڑے حوالے کرنے لگاں طبیعت کرے تھے بولنا نہیں دعا کر دینا میرا سفر آسان ہو جاوے خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری اجمیر شریف آلے اہل سنت والجماعت بھائیان دے جید عالم پیرے طریقت رہبر شریعت خاجہ ہند خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری اجمیر شریف آلے وہ لکھ دیں شاہ است حسین ایک قصیدہ شیعہ دا نہیں لکھیا ماتے کوئی بندہ کال نواغ کے بے شیعہ اپنے امام دی شانہ پہ لکھ لئی نہیں نہیں اہل سنت والجماعت بھائیان دے جائیے دعالم نے لکھیا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ لا الہ جدو خاجہ صاحب نے قصیدہ لکھیا نتوجہ دا طالبہ کتاب شاہیہ ہو گئی مریدہ خرید لئی مرید بڑا ایک شہتر آئی سردار صاحب اس کتاب خریدی ساری کتاب پڑھی جدو اے تھیایا نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین کتاب اس تھاپ لئی سینے نا لالی خاجہ صاحب دے کول آگی اس اکے خاجہ صاحب رفزین دے امامہ دی تعریف دی حد کر دی تی جے جیڑے بندے نو سمجھ دی گل دیو تے بول سی جیڑا بندہ آئی صرف بانے تے ویکھنے انہوں نہیں میں جان دا اس اکے آئی کی لکھیا جے خاجہ صاحب آئی کی لکھیا اس اکے رفزین دے امامہ دی تعریف دی تو ساہد کر دی تی خاجہ صاحب مسند تے بیٹھنے دے پاسے ویکھنے دن کون رفزی تے کون امام اس اکے شیعہ رفزی حسین امام خاجہ صاحب مسند تے کھڑے ہو کے دے پاسے ویکھنے دن کاش تے نو پتلک جاوے حسین کے ڈی وڈی سلطنت دمالے کے بولے علیوالہ جیڑا گھروں مجلس سنن آئے میں بسم اللہ کرا صدقی ہو جوانی مانو میں بسم اللہ کرا حق دی بات ہے حق دی آواز ہے جیڑا بندہ آج نہیں تعید کر سکتا کدو کرسی خاجہ صاحب مسند تو کھڑے ہوئے مرید کتاب سینے ناڑے خاجہ صاحب اپنی عبارت چلک دن مرید بڑا شاتر تھا سوال پہ سوال کرتا تھا بسم اللہ کرا سردار صاحب امام حسین بات چاہ تو آڑی زندگی کرن بھرامہ سمیت سلامت روو اے سرداری ہیں آباد رہا تو سا رنگ بیکھنے اسا کہے رافت یہاں دی امامہ دی تعریف دی حد کار دیتی جی خاجہ صاحب آگیا تو جلہ ہو گیا نا تن پتہ کری نا حسین کے ڈی وڈی بزم دمالے اسا کہے جی موریدہ نا کامے پوچھنا تپیرہ نا کامے دسنا دوسو نا حسین کے ڈا وڈا بادشاہ خاجہ صاحب آگیا جو پوچھن تے آگیا تو رامہ تن دسان بھالے آکول خاجہ صاحب آگیا اس کررہ یا رزچ اس دہرچ کررہ کی میں بندہ دہر کی میں بندہ اے جیمیٹری ویچ ایک پرکار ہون دی ہون دی کہ مکوڑو پہ آنا ہون دی تو پھر بولو نا ایک جیمیٹری ویچ پرکار ہون دی یہ خاجہ صاحب آگیا اس نو زمین تیرا خلو اس نو ورکے تیرا خلو اس نو کپڑے تیرا خلو ان جیدے پھیر نینہ او دے ویچ رتی بھار دا فرق نہیں ہو سکدا خاجہ صاحب آگیا اس کررہ یا رزچ اس دہرچ اس دنیا تے اس ورلڈچ اس مکتبہ فکرچ کس ہے مکتبہ فکر ویچ بھی چائے کو بندہ حیسائی چائے کو جس بندے نو اس گلدہ پتہ ہے ماسی پھپی تھی بہنڈال نکا نہیں ہوندہ عرص بندے دے امام دا نا حسین ہے مہربانی بجیدے بندے بول پہے ہو میں بسم اللہ کر مالک پاڑی خیر پہ عرص بندے دے امام دا نا حسین ہے میں ڈیڈ منٹو بعد نتیجہ دے ہوا پھر جناب نو خطبہ کسیدہ عرصہ کے خاجہ صاحب مرید بڑا شاتر تھا سوال پہ سوال کا اوہ سا کہے خاجہ صاحب تُسی عاد پہ کر دیو تُسی پیادیو کسی مکتبہ فکر دا کوئی بھی بندہ ہے اوہ دے امام دا نا حسین ہے ہندو تے حسین نو امام ہی نہیں مندے پھر ہندوانا حسین کی میں امام خارج صاحب آبا کہا قدی کسے ہندو دی شادی تے گئے ہیں اون تھوڑے جتوڑے بولن دی میں نے ضرورت ہے اوہ سا کہا بڑے ہیں دی شادی تے گیا اوہ سا کہا قدی کسے ہندو تیرے الداوت نامہ لے کے آیا ہوئے تو اس جاندی وریہ کے ہوئے تو پچھے آوے جڑا کارڈ دیتی جانے دی شادی کی دے تو اس تن جوابے چاکے ہوئے دی شادی دی مان آلے اوہ سا کہا خاجہ صاحب توبہ توبہ اوہ سا کہا تیری میں توبہ و دھاوہ تینے الکوئی داوت نامہ لے کے آیا ہوئے کارڈ تو رسیب کر لے آوے جاندی وریہ تو دی کل پچھے آوے جڑا کارڈ دیتی جانے دی شادی کی دے تو اس تن جوابے چاکے آوے دی شادی دی بہن آلے آدھے خاجہ صاحب توبہ توبہ کی پہ کر دی خاجہ صاحب آدن توبہ توبہ تو نہیں کر رہا اے تیرے ضمیر دی آواز جڑا ضمیر نو فتح کر جاوے اسنو شبیر آدن اسنو پیرن تے ڈگ پیا آدھے مافی ویڈیو تے دس سونا کیڑا وڈا لج پالے کیڑا وڈا امیرے خاجہ صاحب آدن آمہ تین دس سان اے اندلیب ریاض رسالتے پکڑا میرے پاسے جی کہہر برج شرافتے ٹیچر سکول وحدتے عالم علم لدنیے نیر آزمے کائنات دا بادشاہے زہرہ سیندیاں کییں دا تارہے اسلام دا راج دورارہے محمد عربی دباہت سارے کاؤن حسین خلوس والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل فکر و نظر شاہ مشرقین کہتے ہیں ارے خدا کے سوا جسے کچھ نہ یاد رہے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں امام حسین بادشاہ توڑی ایستہ محفوظ رکھن نور دی تھوڑنا ہوئے علم محمد ازاد تے بابا عزب الاند سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلند سلوات نوٹ دی تھونا روے جی بسم اللہ قرآن آغاز محرمیں مومنین ذاکرین لیٹ اندران دین اس قلد پریشانی نہیں لینی تو ان پتا نہیں تو اڈنال باکر دا بابا موجود بیٹھا جیڑا بندہ سائینو آزر ناظر نہیں نا سمجھ کے مجلس اس باندہ او دیون دا کوئی فیدہ نہیں بسم اللہ قرآن نماز وقت دی موت آجے جیڑا بندہ ماتم دی آڑیچ نماز نو پیچھے کر دا ہے نا وہ بندہ جنت دا سوچے بھی نا بات میری ٹیپ ہو رہی ہے سپاڑکی ٹور جانا ہے پیچھے بے کریڑے مندہ تبسرے کرنے نا گالونا نارے نماز محمد دے پتر بڑی اوکھی بچائی گی نماز وقت دی موت آجے نماز امام حسین بادشاہ دے ماتمی ہواستے ہیں داڑی شبیر دے ماتمی دے موت سجدی ہے آت سینہ نماز کی تھی آئی ہے نماز ڈائریکٹ سیدہ کونین دے دروازے تھی آئی ہے آکے دستک دیتی اندرو آوازی کون اور آوازی میں نماز آن اگر اندر حسین ہے تھی باہر بھیجو مہربانی جڑے بندے بول پہو مہربانی مہربانی اگر اندر حسین ہے تھی باہر بھیجو شبیر باہر آن نماز آدیا میں سنے تو آدھا ہے میں افضل آئے شبیر فرمینن کو شکے نماز آدیا میں افضل عبادتاں میرا وقت جاوہ تیری امان نو کم چھڑنا پولدہ تیری باب نو گھن چھڑنا پولدہ تیرے نانے نو گھن چھڑنا پولدہ ہے میں افضل عبادتاں شبیر نماز آباز اُنہ کیا دن بھول دی پہیئے میں نو سنیا ہے تو نماز میں حسینہ تو نماز میں حسینہ شبیر نماز دے پاسے پوری کناز چوڑنا نمازی نماز آدی تیرے نانا محمد پوری کناز چوڑی مسجد مسجد نبوی تیرے جس ہمی چو جگہ کیڑی افضل ستیدار شبیر فرمینن ترجہ میں سالس نہیں مرنے فیصلہ تو آپ کر سکتے نماز مسجد چائی شبیر مسجد چائی نماز شبیر دے مخاطبوں کیا دیا ایک صحابہ دیا صفا او تیرے نانا او مسجد نبوی او سجدہ ہوندہ پہ شبیر مسکرہ کیا دل گھبرا گئی محمد آگیا صفا نوہ بور کردہ کردہ آکے نانا دے پوچھتے بے کے نمازی دے پاسے مو کر کیا دا گرے پوری کناز چو بڑا نمازی دے اس نوہاک کو سر چاوے نہیں سر چاوے اس نوہاک سر چاوے او جیڑا دا ہینا سجدہ گھٹا تیرے پیرانت ورمہ دن اس سے آکے جبریل جلدی جا اس نوہاک سجدہ ودھا میرا شبیر تیری پوچھتے سبا او جینا پیچھے پڑی ہے نا نماز اونا کیا کہنا دا بادشاہ اڈا لمبا سجدہ اے جیڑی آج پڑی یہ قبول ہے لا جی پاہلے نا دے پاسے وے کیا دن قیامت تک سکھ دے راست ہو اے جی دی نہ ہو سکھتے اے جیڑی آج پڑی ہے نماز او نماز موتاج ہے وقت دی کہ ہر وقت نماز حسین زرب ایک رسول ہے سجدہ وقت پشت سمار حسین تھلے خنجر نماز پڑھن دا جتا سب کی قسط حسین اوفر میں دل 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 دا بخت نماز ہیویت نماز دا بخت حسین ہتھ کڑا نعرہ ہے دری آج پڑی آج پڑی ہے تبیہ جناب دی کسیدہ سنائی توکہ دس دن کسیدہ بھی تو انہوں سنانے ہیں ربائیہ بھی سنانی ہیں ان جس بندے زین ساجدہ گئے تھے ہم آدھے گے گھلو سا بڑا مزائی لے کے بڑا جنہ ان کجھ نہیں لبنا اب جو ساڑی زاکری ہے سانو وہ سنو وہ چلے گہنے ہونا ان سانو سننا جے جی جی تبیہ جس بندے دی نہ ہوئے اور وی اشری پندنو تھی لگا جاوئے تھے موت بربان کہ امام حسین دے گھر نہیں بنا محمد دا پتر جن موت برباناوے او موت برندہ اتھے گدا گھر بانکتے اتھے پندن دا ٹھائی میں میں بسمیلہ کرنے کسیدہ پڑن لگا امام حسین بادشاہ دا اس طور دا میرا شاکار کسیدہ میرے بزرگان دے حد دل لکھی بات دعا تو سا کر دینی ہے ڈیوٹیاں گبھی جا کے کرنی ہے میرے تو بعد میرا چھوٹا بھائی ہے مالک کو دی زندگی کرن جتنا سا سننے سنانی تو انہوں اتنی نوکری ہے دعا کردے سو پھر ساڑھے بھی سفر آسان ہو جاسی دس دن تو آڑی ڈیوٹیاں کرنی ہے ساڑھے نہ مزاج ملے سو سیفر تو آڑے حق دعا کرسا آن لا الہ دی بنایا حسین 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 ہاتھ کھولو جمانی مانے بولتی مرضی نا تیری زندگیوں میں ہاتھ اچھا ہر بندہ قرآن پڑے آئے گری لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین پڑا حسین کے سر نے قرآن نے دا پر پڑا حسین کے سر نے قرآن نے دا پر یزید یہ سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے لا الہ دی بنایا حسین 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 احمد ملے خدا سر شبرین پر شفیر نے خدا کو بلوایا زمین پر لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین فردسانی جنابی حوالے کرنے لگا توجہ لہا طالبہ لا الہ دی بنایا حسین لا الہ تو مات کیا ہے لا الہ دی بنایا حسین لا الہ دی بنایا حسین جلتا 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 نجیڑے مٹی نال طول دے اونا دلان دیز آیا حسین مہربانی جی صدا جیو وسط رووے نگری عباد روے جیتے مظلومِ کربلا دا جکر ہو رہے ہیں زندگیہ وقف بسم اللہ قرآن امام حسین بادسادہ بڑے سونا ذاکر آ گیا میرا چھوٹا ویر آ گیا سلوات پڑو علی محمد ازادہ درود پڑھ لو علی محمد ازادہ یا قلوبہ ہو بسم اللہ جی بسم اللہ قرآن اللہ علی مدد جی صدق جاوہ ہے اجازت میں شیر پڑھیں رائب رائب حسائیہ ویچ پوست ہوں نہیں بسم اللہ قرآن توجہ دا طالبہ یہ جو ساڑے ویچ زاکر مولوی آلم فادر مجھ تید ہوں دے نا یہ حسائیہ ویچ پوست ہوں نہیں ہے رہب پو پادری یہ رہب طارق کو دنیا ہوں دے یہ دا آتھ کھولو جوانی مانے بولی مرضی نہ سرکاری صلی اللہ علیہ السلام دی بشارت تو یوں نہ کیا بھئی یہ زمین تو چھاڑ دے تیراندہ پہ ہیں تھے باہر نکلتے شادی کر لے شادی کر لے شادی کر لے بارہ سال گزر گئے شادی تو بات ہر بندے دی حسرت ہوں دی اولاد ہو بے اولاد کوئی نہ ستا تیاد ہے اوہ چنگا آس سرکاری صلی اللہ علیہ السلام بشارت تو یوں نہ کیا گلے نا دے ہونو میرا مرشتن و مدینے گلی اچھ کھیڑ دا مینے جائے بسم اللہ قرآن بے جیڑا بندہ آذر بیٹھتے مجلس سے رہب سفر کردہ کردہ سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ بچایا آہ کیا دے ویک ہو جی لوہی محفوظ تے میرے مقدر چولاد ہے لوہی محفوظ تے مالک نے دیتھا لج پالا فرمایا کوئی نہیں کہ روندہ ہے اس گلی چو لنگ پہنا جیڑی گلی چو قدی کو روندہ نہیں لنگیا ایو میں صدقے جا ماجے دیر تو گل لنگی ہو دیو بھی مہربانی سرکار سلیمان امام حسین بادشاہ دے نال ڈیوٹی ویشنف تیان دے مدینہ محمد وسدہ ہوئے تیری ماں سیدہ مجود ہوئے تیرا بابا علی ہوئے تیرا نانا محمد ہوئے کوئی بندہ تو اڈی گلی چو روندہ ہے لنگ جا تیرے نانے دی گلی دی تو ہین نہیں شبیرہ دن کونڈ روندہ ہے اے بندہ روندہ ہے واپس بلاؤ رہے بھی مام حسین بادشاہ دے سامنے کھڑ گیا زاکر منظر ہی پیش کرنا ہوں دا ہے بولو نا تو سمرزی ناڑے بڑا سونا پہ بول دے ہو رہے بھی مام حسین بادشاہ دے سامنے کھڑ گئے شبیرہ دے پاسے ویشنف کیوں روندہ ہے میرے کلو تینج پوچھے جی میرا دل کردہ ہے میں کہنا دیں ساری تکلیفات وانوی سنا دیں اچھا کیوں روندہ سکے نبیان دے نبی دی بارگاہ ویش گیاں میں کہے وے کھلو یہ محفوظ تے میرے مقدرے چولاد ہے انہاں کہے کوئی نہیں شبیرہ دن آجا میرے پیچھے اسنو حسین آدنیا کہے گے کہ امام حسین بادشاہ پیچھے برورہ سلمان پیچھے رہبے چاہتو مسجد نبوی دی پہلی پوڑی تے محمد پتر نے قدم رکھیا ہے اللہ دے کلی رحمت اٹھ کے پتر دے تعظیم کی تی اس والے رہب رک نہیں سکیا سرگار سلمان نو کراس کر کے امام حسین دے پیراتی اطلا کے انجات بن کیا دا پتر بھامے میں نو ملے یا نا ملے میں نو پک ہو گیا کہنات دا صدرت ہوئی ہے صدق جامع بھائی بسم اللہ کا رہاں جی وہ جوانی مانو ہر بندہ قرآن پڑے ہر بندہ حیدری رہب امام حسین بادشاہ دی بارگاہ ویش نبیین دے نبین ڈٹھا پتر دی تعظیم واسطے کھڑا ہو گیا آدھا گی میں آیا میں نے پچھی کسے نہیں میں آکے وے کھلو محفوظ دے میرے مقدر چلاد ہے انہاں کے کوئی نہیں میں روندہ یہاں جا گیا سردار ایڈا وڈا ناڑ لے ہیں ان نبیین دے نبی اٹھ بٹھے رہب نبی پاک دے پاس اٹھا ہے پھر امام حسین بادشاہ دے پاس اٹھا ہے ڈیڑی گل کی تھی شیر سنو رہے بعد ہے کئی کے اپی لائیاں لے کے وکی لائیاں ججتوں وکی لود گیا طبیعت ملاؤنا بش ملاؤنا بش ملاؤنا بش ملاؤنا کئی کے اپی لائیاں لے کے وکی لائیاں ججتوں وکی لود گیا ججتوں وکی لود گیا جیڑ درباری چوروں دے اسی والی گیا اس زکینے اٹھا ست پتر لے دیتے ست ملے آہ 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 ست ملے آہ 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 ست ملے یہ جیڑ تیرے دربار چوروں اوہ نا ستاندہ خدا یا حسین ہے مہربانی جی بسم اللہ کران بسم اللہ کران جی ایڈا میں شیر ان جناب نے سنان لگانا ایک قصیدہ اس شیر واسطے میں شروع کی تسردار سا اے حیدر آباد ایک اجائس اے سندھ سادک آباد تو گئے ہم آدھ گئے تو اسی مالک امام حسین بادسہ بزرگان سایہ سلامت رکھنی بخت سلامت رانی ایک دو ہزار نو دس اچ میرے بزرگ زاکر شبیہ اشور شعباد پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن انہوں تھے دعوت کی سکیتی آؤ مجلس پڑ جاؤ ابانی دنائن لال داس کیا نام ہے آؤ تھوڑے جی تک لی کیا نام ہے میں بسمیلہ کران اے لال داس جیڑے نا ایڈا وڈا ازادار بجیڑے زاکر نے نا وڈے سارے انہوں سندھ بلاندائے پتہ تلا گیا اسی نا ایڈا ازادار او جو تو میرے بزرگ اتھے لے گئے تشریف انہوں بلائے رات تو دے بنگلے تھے کوٹھی تھے گھر تے ٹھہرے اتھے میرے بزرگاں ایک منظر جٹھا او صبح و ناشتے تے لال داس انہوں نے کہا جی حکم کرو صاجد حسین انہوں نے کہا بھئے ایک منظر جٹھا ہے پندرہ سوڑا گھوڑے ہوتے بجے نے اے چار گھوڑے ایک سایڈ تے بجے نے اے اینا گھوڑیاں ویج تینا گھوڑیاں فرق کیے او سا کہا لال داسا کہا صاجد حسین انہوں نے فرق کتنا ہے بھئے اے جڑے ایدھے گھوڑے بجے نہ اے میرے نے تین آواز تے من نوکر رکھے نے او سا کہا تے جینا تیر سی لگے نو سا کہا حسین دے پتران دے گھوڑیں تینا دا میں آپ نوکران بولے آیا یا گڑا بندہ مجلس سننا یا چوپ نہیں رہ سکتا ہر بندہ قرآن پڑے حیداری بسم اللہ کہنا فیصل بھائی او سا کہا اے امام حسین بادشاہ دے سونے پتر شہزاد علی اکبر دا گھوڑی ایک ایک سرکار باس دے ایک سرکار قاسم دے اینا دی میت ڈیوٹی کرنا او میرے بزرگاں وے کیا بھائی ہندو ایڈا سونا کی دے اونا کہت تسی مسلمان کیوں نہیں ہو جاندے اے او گل لہی رجو یالیا ہو جی تو اڈیو تو لنگی جی تکلیف ہو سی اللہ دا سا دے ساجد حسین تیرا دادا استاد سلطان الزاکرین آمد بخش بھٹی او بھی میرے کو مجلس پڑھا نئے ہی سوال کیتا جیڑا تو سوال کیتا ہے انہی میں ہی جواب دیتا ہی جیڑا تن جواب دے لگا ہندو نے جواب دے کہ سمندر کوزج بند کر دیتا ہندو آدھے ساجد حسین میں ماشرالہ دین جڑا حسین ابن علی ہے نا او دی پاور چیک کرنا چاہنا جعفری صاحب او میرے بزرگاں کے آپ پندرہ سوڑا لکھ لاکھ لاکھے زاکر پنجابوں بلاکے تو محمد پتر نو چیلنج کردہ پہ ہے او سا کہا ساجد حسین کرنا ہے میرے بزرگاں کیا کیوں ہیں او سا کہا چیلنج میں شبیر نو کرنا ہے کہ ماشرالہ دین اگر صاحب اے کاف دا کتا جنت جا سکتا ہے میں اکبر دے گھوڑے دا نو کر جنتش نہیں جا سکتا او سا کہا میں جنت جانا ہے بسم اللہ کرا او سا کہا میں جنت جانا ہے ہندو آئی میرے بزرگاں کیا کیا متحش متحش کی آدھا ہے متحش تیلک میرے دلوچ حسین بسے میرا بھگوانے آمتے تیلک میرے دلوچ حسین بسے میرا بھگوانے او میرا سجدہ اے آسے شریمتی کو جیندہ نہ لئیے آجاوے دل کو سکو ہندو آئی ہندو آئی ہندو آئی میں ایس گل نسار جان دے میرے دل دی بار گایا حسین ہندو آئی خدا جیو بستے رو دوڑ دی تھوڑ نہ روے انشاءاللہ کال ساڑے نو مجھے مکھڑا ہو سا جنے ٹائم سردار صاحب نے دیتا ہے محمد دے پترانا ذکرے مقصد رون ہے جی میں بزرگ پڑھ دے ہوں دیا ہے جعفری صاحب اس سے رنگج ایک نات ساڑے بزرگاں سونی پھر اسنو پڑھیا پھر اس درگے دو سترہ لکھیا میرا دل چاندہ ہے میں وہ جناب نے سناوا آں قدر پھلاندہ بل بل جانے تے صاف دماغا والی تے قدر پھلاندہ گرد کی جانے تے مرد خامن والی قدر گھٹام اتنا شرمام شرمہ دور ہٹ آیاں تے محشر دے دین بے ادبانوں تے پھل جا سن وڈیاں تے قدر نبی دا ایکی جانن اشی تشی تے دنیا دار کمین نے تے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے وچے نات پڑھا نالے نے نفی کا دیتی بجھے بندے قدر نبی دا جان دے نو مدینے سونگے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے وچے 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 نبی دا آیاں کی دینے اوہ جنہ پاک بطول روائی اوہ چونے سندے دے فرزے مسجد جو بی بی اٹھ دے باہندی اوہ ضرور کری آیاں تیرے باہندی محرم روائن دن اوہ میں یاد قدر نبی دا ابی بی آلیا کیتا جان چاہ درویل کرائی قدر نبی دا حسین نے کیتا جان کار بال سالت ہوگے لکا اے روائی 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 محرم میں بشم لگ رہا میری نوکری چاچا ہاتھ نہ بن میں لکھ فری پڑ اوہ میں یاد قدر لبی دا اوہ کی جان اوہ جنہ آدر تے اگ لائی اوہ ڈھٹھا جلدہ تاک رسول دیدی تے آگ کہن یان اوہ مدین لیند بدماش لوگ آدی آئے محمد در گیا ہے میں صد کہ جائے ہوں بشم لگ دیر مکان ہوگی ایک بانگ میں اور بن چاہ 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 اوہ یاد کدر لبی دا اوہ کی جان اوہ کی جان چیڑے یاد آیا ج پہلی باری آدر بار دو چوا پہ ینو عمرال دیا دی اوہ جیڑی کدن آئی گھار تو باہر آئی مکدوم آدھ نبی یہ سچے فیود سچی تھی بسم اللہ جوانی امان دارہین قربان کا خوکی گل پردہ پیئے اسلام دو دربان میں چو دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں اوہ اک دھی نبی دی دو جی دھی علی دی حال دو میں ماما آئی امہ سر کے جاں سر کے جاں آہ 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 اپنے گم اچ کدھی حائل کرے میں مسکین دی دعا یا لگا سیاں تیرا مہمان ایک وائل کرنے محمد سنانی اوہ میرے زدہ حسین دی قسم ایک بندہ میرے کل پوچھ کڑے میرے دی گلبیاں کرنے کس بات چھدا جی جی گلبیاں کرنے اوہ مسلمان جی دا کلمہ پڑھ گئے دو مسلمان بن گئے اوہ نبید دی اپنے باب جی دربار سوالی بن کے کھڑ گئی چوتھے گھنٹے دے باد چرنی روکے آدی چاچا سلمان انہ انہ نو آک میں تھا بہیاں محسر کے جام انہ نو آک میں تھا بہیاں اوہ منہ لیاو ایک کتاب بکواز کر گیا دا نبی دا ورس نی دا کوئی باب دا لکھ ہوئی تل لیا آئے تیرے واس میری سین نماز چادر چو باب دی تر لکھی سرکار سلمان دے حت رکھی سرکار سلمان نے اس بیمان دے حت رکھی اوہ رومنالیو سند ویک آدم نہیں مندہ آدم نہیں مندہ اوہ رومنالیو میری سین چھے گڑان دی آئی تا پڑھ دربار سنائی اے رومنی دی محمد تیروں کیا دی فلا نبی دا فلا پتر وارس اور رومنالیو اے خودہ بگواز کار کیا دا سارا قرآن پڑ میں نہیں مندہ سند تکڑیوں کے زمین تیان میری سین تکڑے چھے دی آئیے تیروں دی آئیے روکی یا دی میرے پی اوہ دا تکہ سامل کی دائی کانو لیون دے بدلال ای دی آئیے 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 آئیے